اب ہمارا رہ گئے ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ویڈیو پرو پر طریقے سے اپلوڈ کیسے کرنی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں یوٹیوب اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے آپ یوٹیوب اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹیب آئے گا یہ والا کریئیٹ تو یہاں پہ آپ لائیو بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں لائیو آپ اگر لائپ ٹوپ یا کمپیٹر پہ تو آپ لائیو اس طرح سے نہیں آپ لائیو ایک سوفٹ ویر کے ذریعے جا سکتے جس کا نام میں او بی ایس اگر آپ موبائل پہ ہیں تو آپ موبائل پہ سمپلی اس پہ کلک کر کے بغیر کسی سوفٹ ویر کے لائیو جا سکتے ہیں تو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بتا رہا ہوں تو یہاں پہ میں ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے ویڈیو میں یہاں پہ جو اس چینل پہ میں نے ویڈیو ڈالنی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو ڈال کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں ویڈیو کو پہلے لے آتا ہوں یہاں پہ دیکسٹوپ پہ تو یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو کوپی کر لیا یہ ہے ہماری ویڈیو تو یہ ہے ہماری ویڈیو جو ہم اس چینل پہ میں اس طرح کی ویڈیو ڈالوں گا یہ ویڈیو آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اب ہم اپلوڈ کریں گے یہاں پر میں نے ڈیکسٹوپ پر اس ویڈیو کا رکھا یہاں پر یہاں تک ہم نے کر لیا تھا تو یہاں پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں پر سرکتا ہوں تو یہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہ reg ہے اس میں آپ نے خاص خاص جو چیزیں وہ کیا کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو więن چیزیں ہیں اس میں یہاں پر ساتھ میں اپنا چینل بھی اوپن کر دیتا ہوں باقے میں بتا سکوں کہ یہ چیزیں اگر آپ یہاں پہ لگاؤ گے تو یہاں پہ اس طرح سے نظر آئے گی تو یہاں پہ میں نے اپنی ایک ویڈیو اپن کی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ ٹائٹل ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے کہتا ہے اپنی ویڈیو سننی ہے اس ویڈیو کو سرچ کرنا ہے یہ ساری بات ہے آپ نے کسی کی دیکھ کے یا کسی کی سنن کے ویڈیو بنائی ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ کہ لوگوں نے جو ویڈیو اس کے متعلق بنائی ہے جہاں وہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکے آپ نے ڈیٹیل سے بتایا یا اس طرح سے کچھ بھی آپ نے جو بھی ویڈیو بنائی ہے اس کو یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ لوگوں نے اپنے جو ٹائٹل ہے وہ کس طرح کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے سیمپل اور شورٹ ٹائٹل رکھنا ہے ویسے بھی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ سو ورڈ کا جو ٹائٹل ہے یہاں پہ دے سکتے ہو سو ورڈ سے اوپر نہیں جا سکتے ڈسکرپشن میں آپ پانچ ہزار تک ورڈ لکھ سکتے ہیں لیکن ٹائٹل کے اندر آپ نے سو ورڈ لکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے اس طرح سے میں نے یہ ہیش ٹیک لگایا ہے ہیش ٹیک جہاں پہ میں نے لگانے کا مطلب ہے یہاں پہ جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ فوٹو شوپ کے نام سے یوٹوب پہ وہ سرچ کر دے گا یہاں پہ یہ دیکھ آپ پہ فوٹو شوپ ہیں پہ ساری ویڈیو فوٹو شوپ کیا جائیں گی تو یہ یہاں پہ کچھ لوگ لگاتے ہیں میں نے بھی لگا دیا لیکن یہ یہاں پہ نہیں لگاتے ہیں یہاں پہ میں دکھا سکتا ہوں یہاں پہ If اگر آپ یہاں پہ ہیش ٹیک لگاؤ گے تو آپ کے یہاں پہ ایک آپ نے کچھ ویڈیوز کے دیکھا ہوگے یہاں پہ تین چھوٹ چھوٹے ٹیگ بنے ہواتے وہ ہی آئیں گے اگر آپ یہاں پہ ہیش ٹیگ نہیں لگا ہوگے تو آپ کے یہاں پہ بنے ہوئے آئیں گے وہ آپ نے ایڈ کرنے یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے اپنے ڈسکرپشن میں کہیں پر بھی آپ نے ہیش ٹیگ کر کے تین ٹیگ لگا دینے اس طرح سے تو آپ کی ویڈیو اس کٹیگری میں چلی جائے گی یوٹیوب پہ جب بھی فوٹی شوپ کے نام سے سرچ ہوگی تو آپ کی ویڈیو کہیں نہ کہیں بے شک وہ سب سے نیچے یا اینڈ میں آپ کی ویڈیو فوٹی شوپ والے کٹیگری کے اندر یوٹیوب کے اندر لازمی آئے گی تو جیسے کہ ایک میں نے یہ ویڈیو ڈھونڈی ہے اس میں کہا ہے کہ اس میں میں نے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائٹل کے اندر کہیں پر بھی ہیش ٹیگ نہیں دیا تو اس وجہ سے یہاں پہ میرے یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے تین ٹیگ بنے ہوئے آ رہے ہیں تو اصل طریقہ یہ ہے ٹیگ لگانے کا نہ کہ یہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ٹائٹل کے اندر ہیش ٹیگ لگاؤ گے اس طرح سے تو آپ کا جو ڈسکرپشن میں آپ نے ہیش ٹیگ لگایا ہوگا وہ شو نہیں ہوں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہے یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے ٹائٹل کے اندر ہیش ٹیگ کے ساتھ کوئی بھی ورڈ نہیں لکھا تو اس طرح سے یہ ٹیگ شو ہوتے ہیں یہاں پہ دو طریقے ٹیگ شو کروانے کے ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو یہ اس طرح سے ہوں گے تو اگر آپ یہی پہ ہیش ٹیگ لگا کے کرو گے نام پہ جیسے میں نے بتایا تو وہ یہاں پہ شو ہوگا اگر آپ یہاں پہ انٹر کر کے یہاں پہ ہیش ٹیگ لگا کے کچھ بھی لکھو گے تو وہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بن کے اوپر نظر آئیں گے اس کے بعد رہ گئے تھامنیل تھامنیل کا یہاں پہ آپ نے کیے کرنا ہے اگر آپ نہیں بنانا آتا آپ کو تھامنیل تو آپ یہاں سے اپنی ویڈیو کا ہی کوئی ایک سلیکٹ کرلیں ورنہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور تھامنیل کا سائز وغیرہ سارا کچھ میں نے اپ نے اس چینل اس ویب سائٹ پہ دیا ہوا آپ نے ڈبل کلک کر کے Simpli چینل پہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کا تھامنیل یہاں پہ ایڈ نہیں ہو رہا کو اس کے سائز کو اس کی کوالٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ دو ایم بی سے کم ہو اس کے بعد پلی لیس تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیسٹ کے نام سے بنائی تھی جہاں پہ آگئی ہم جہاں پہ سیمپل کلک کریں گے یہ ہوگی ایڈ تو جہاں پہ ویڈیو اگر آپ نے کوئی اور لگا دی تھامنیل کوئی اور لگا دیا ڈائٹل کوئی کوئی اور دے دیا ڈسکرپشن کوئی اور دے دی آپ کی ویڈیو آپ کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ آجے گا میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے میں تین تین ویڈیو جب کٹھی اپلوڈ کرتا تھا میں نے ایک بار کی تھی تین سوفویر کی تھی اس کا نام اس کو دے دیا اس کا تھامنیل اس پہ لکھ دیا لگا دیا اس طرح سے کر کے مکس ہو گئی تھی تو ان پہ میرا کمیونٹی گائیڈ لائن کا کوپی رائٹ سٹائک آگیا تھا جو تین مہینے کے بعد ختم ہوا تھا اس لئے آپ نے ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور دھیان سے کرنی ہے صحیح اسی ویڈیو میں جو ویڈیو میں دکھایا اسی چیز کے بارے میں آپ نے لگانا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ویڈیو جو یوٹیوب نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو یہاں پہ ہوں تو اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہ انہیں غلط طریقے سے کی ہوتی ہیں وہ ایشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نام دوں گا تو پھر وہی کوپی رائٹ کا ایشہ ہو جائے گا تو آپ کو کٹیگریز اگر جانی ہے تو وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا یا آپ یوٹیوب کی پولیسز پڑھ سکتے ہو سیپل سی بات ہے اس میں سارا کچھ جو جو بتایا آپ اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہمارا یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ نو پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیٹیل میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا نو پہ کیوں کرنا ہے یا اس پہ کیوں نہیں کرنا سارا کچھ اس کے بعد یہاں پہ شو پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے آگے یہاں پہ ٹیگ تو یہاں پہ آپ نے ویڈیو کے مطلق ٹیگ لگانے ٹیگ لگانے کے لئے بیسٹ ٹیو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں جو دو آپ کو ملتے ہیں پلاغ ان ملتے ہیں ایکسٹینشل ملتی ہیں وہ ہے ویڈ آئی کیو اور ٹیو باڈی تو میں بھی یہی دو یوز کر رہا ہوں وہاں сے ٹیگ اٹھع لیتا ہوں کبھی کہیں یکی ویڈیو میں بتا لیں وہاں پہ آپ کسی کی ویڈیوکی ڈیٹیائل بھی دیکھ سکتا ہے اس کے ٹئگ بھی دیکھ سکتا ہے وہاں سے کاپی کر گئی ہاں پہ لگا بھی سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتا ہے ٹیو باڈی یا ویڈ آئی کیو سے تو اس طرح سے یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو کے path poem کرنا بس یہ ٹیگ لگانا ہے اور یہ دو تین چیزیں جو بتا ہی ہیں وہ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد نیکس کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنا ڈ سکرین لگا سکتے ہیں ڈ سکرین لگانا کوئی مسکل نہیں یہاں پہ آئیڈ کر دیتا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ٹمپلیٹ سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ویڈیو لگانی ہے میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ best for اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں گا تو وہ جو میری اس چینل پہ سب سے بیسٹ ویڈیو ہوگی جس پہ زیادہ بھی ہوں گے وہ خود بہ خود یہاں پہ چینج کر دے گا اگر میں چاہتا ہوں نہیں میں اپنی مردی سے لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کے چینل کی ویڈیو یہاں پہ شو ہوں گی آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ وہاں پہ ایڈ ہو جگی لیکن اگر آپ نے کسی دوسرے کی ویڈیو لگانی ہے کسی دوسرے چینل کی یہاں پہ جائے تو میں اپنے دوسرے چینل کی لگا کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے سرچ کیا چینل کا نام اس کی ویڈیوز آگے میں کوئی بھی ویڈیو پہ سنگل کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اسی طرح سے یہاں پہ آپ لوگو ایڈ کر سکتے جائے سکیں میں اپنی ویڈیو پہ دکھاتا ہوں یہ میری ویڈیو ہے میں اس کے اینڈ میں لے جاتا ہوں یہاں پہ یہ لیکن یہاں پہ یہ لوڈ ہو رہا ہے یہ اس کا اینڈ سکرین ویڈیو میں لگایا تھا ویڈیو ڈیٹنگ کرنے کے دوران لیکن یہ لوگو یہ ویڈیو یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ جب اپلوڈ کرتے ہو جیسے اب میں نے یہ لگانے کا طریقہ بتایا اس طرح سے آپ لگا سکتے ہو اس کو ہلا سکتے ہو اس کو چھوٹا بڑا یہاں پہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اس طرح کی اینڈ سکرین پہ ویڈیو لگا سکتے ہو تاکہ جب بھی ویڈیو کو دیکھ رہا ہو ویڈیو کے اینڈ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو یہ نظر آ جائیں گی تو بہت سارے لوگ یہاں سے بھی کلک کر کے آپ کو اس کے ویوز مل جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو لگا سکتے ہو اور اینڈ سکرین جو ہوتا ہے آپ کا ہمیشہ 20 سیکنڈ کا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو اگر آپ نے اپنا اینڈ سکرین بنایا ہے تو آپ نے 20 سیکنڈ کا اینڈ سے ویڈیو کے اینڈ میں 20 سیکنڈ کا وہ لگا دینا ہے تو وہ یہاں پہ شہ کر جگا اگر آپ 20 سیکنڈ کا نہیں لگاتے تو آپ کو یہاں سے بڑا تو نہیں ہوگا 20 سیکنڈ سے آپ 20 سیکنڈ سے چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ نے بڑے اینڈ سکرین لگا دیا اپنا یہ چھوٹا لگا دیا تو آپ کو مس jacket اس لئے بتا رہا ہم 20 سیکنڈ کا اینڈ سکرین ہوتا ہے آپ اینڈ سکرین اور انٹرو اس طرح کی جو مین چیزیں ہوتی ہیں ہماری تو یہ بیس سیکنڈ کی ہونی چاہیے اگر بیس سیکنڈ سے زیادہ ہوں گی تو وہ کبھی کبھی کوپی رائٹ بھی دے دیتا بیس سیکنڈ تک آپ زیادہ تر کسی کی بھی چیز یوز کر سکتے ہو پندرہ یا بیس سیکنڈ تک تو اس سے زیادہ کروکے وہ بار بار اگر ایک چیز کو یوز کروکے وہ کاپی رائٹ دے دے گا اگر اپنی چیز ہے پھر تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہ دوسرا ہے آئی کارڈ کا بٹن آئی کارڈ کا یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ یہ سارا چینج ہو گیا یہاں پہ میں کر کے یہاں پہ ویڈیو ایڈ کر دیتا ہوں کوئی بھی تو یہاں پہ اگر آپ کی ویڈیو ہے تو یہاں پہ آ جائے گی اگر نہیں ہے تو آپ نے کسی بھی ویڈیو کا یہاں پہ ویڈیو کا لنک کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور ایڈ ٹو کارڈ کر دینا ہے یہاں پہ ویڈیو کا ایک یہ لگ گیا جیسے کہ میں اس کو آگے کرتا ہوں تو آپ کی جب ویڈیو سٹارٹ ہوگی چل رہی ہوگی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی آئی کا ایک بٹن لگا ہوتا ہے آپ اس پہ کلک کرتا تو اس کے متعلق اس ویڈیو کے متعلق جو اس نے اس یوٹیوبر نے پیچھے ویڈیو بنا دیا وہ ساری ویڈیو وہاں پہ اس نے دی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو آپ کو آسانی سے ایک کلک کرتے اس ویڈیو کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو یہاں پہ مل جائیں تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو آپ یہاں پہ پھر اگر اور کوئی لگانی ہے یہاں پہ آپ کلک کرتے جاؤ جو چیزیں لگانی آپ لگا سکتے ہو اور یہاں پہ میں بیک کروں گا وہ بلکل بیک ہو جائے گا ہمارا جو سٹوڈیو پہ چلا جائے گا سٹوڈیو بیٹا پہ اسی لیے یہ والا جو پوزشن ہے اس کو آپ اینڈ میں کیجئے گا تو یہ دیکھو کہ یہ واپس ہو گیا اور یہاں پہ ہماری جو ویڈیو یہ آگی یہ ہماری ویڈیو آگیا اب اس ویڈیو کو میں نے جیسے اپلوڈ کر لیا اب اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ ہمارا ساری ویڈیو کی ڈیٹیل آگی یہاں پہ میں اس کو دوبارہ اڈیٹ کر سکتا ہوں جب میں یہ ضرورت پڑے گی بھی جب ضرورت پڑے گی تب میں اس کو اڈیٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ اس نے یہاں پہ دو ٹک کیا ہوئے یہاں پہ اس کا مطلب یہ دو کام ہم نے کر لیا تھا یہ رہ گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں بائی ڈیفولٹ آپ کا پرائیویٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا پرائیویٹ رہے گا اب میں یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر لیا ساری چیز میں نے ایک ایک صحیح کر لیا اب میں اس کو پبلش کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ پبلش کروں گا تو یہ ڈریکٹر ہر کسی کے پاس جس نے میرا چینل کو سبسرائب کیا ہوگا بیل آئیکن پہ کیا ہوگا اس کے پاس نوٹیفکیشن آجے گا کہ اس بندے نے ابھی ابھی ویڈیو پبلش کی ہے دوسرا ہے اس ڈول کا اگر آپ چاہتے ہو میں نے ویڈیو اب بنائی ہے لیکن یہ آئے کل تو یہاں پہ آپ اس کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہو تو میں اپنی ساری ویڈیو اسی طرح ڈالتا ہوں تقریبا تو اس طرح سے آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہو میں نے جیسا کہ ٹائم رکھا ہوا ہے میری دن میں دو ویڈیو آتی ہیں ایک صبح آٹھ بجے آتی ہے آٹھ اور نو بجے ان دونوں میں ایک ٹائم پہ آ جاتی ہے اور ایک آتی ہے شام کو ساتھ یا آٹھ بجے یہ دو ٹائم ہیں ان میں میں ایسی رینڈم لی جاں صبح ساتھ آٹھ یا شام ساتھ آٹھ پہ لگا دیتا ہوں دو ویڈیو روز کی آتی ہیں اس کے بعد اگر آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے نوٹیفکیشن دے دے گا کہ اس بندے کی ویڈیو آنے والی ہے تو آئے گی اس کا صرف تھم نیل نظر آئے گا لیکن آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکو گے صرف ٹائم چل رہا ہوگا اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آپ کے پاس صرف شیڈول جب ٹائم ہوگا کب اسی وقت آئے گا اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس لوگوں یوزر کے پاس نوٹیفکیشن چلا جائے گا کہ اس بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن اتنے گھنٹے وال آنے والی ہے پبلش ہونے والی ہے تو میں بتا دیا یہ چیز کیسے کام کرتے ہیں میں سمپلی یہاں پہ پبلش پہ کلک کرتا ہوں اور پبلش کر دی میں نے پبلش کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کا لنک کوپی کر کے اپنے سب دوستوں کو شیئر کرو اگر آپ کا چینل نہیں آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس لنک کو آپ نے لنک کو کوپی کرنا ہے ویڈیو کو نہیں اپلوڈ کرنا فیس بوک یا یوٹیوب اور کسی پلیٹ فارم پہ آپ نے اس لنک کو کوپی کرنا ہے لنک کو کوپی کر کے آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ زی ویڈیو ملیں زیادہ سے زیادہ آپ کی ویڈیو اوپر